موسیقی پہلی صفت کہ ہر اللہ کے فرمان پر ایمان اور دوسری صفت کیا ہے توحید بھی اور توحید کی گواہی بھی کیا معنی ہے اگر توحید اور اس کی گواہی نہیں دیتا تو وہ عالم نہیں وہ بھی قرآن گواہ فرماتے ہیں شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا وعلو العلم تو ان کا کیا ہے کہ انہو لا الہ الا ہوا گواہی بھی اور اقرار توحید بھی یہ عالم کی تیسری صفت ہے اور چوتری صفت عالم کی کیا ہے کسرت بقا اللہ کے نام سے رونا وَيَخِرُّونَ لِلْعَزْكَانِ وَيَبْقُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوَا اللہ نے فرمیا جو میرے عالم ہیں علم والے ہیں وہ جب میرا نام آتے ہیں روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں یہ عالم کی صفت ہے اور اسی طرح یہ پانچویں صفت کیا ہے خشیہ يَبْقُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشیہ اچھا خشیہ اور خشیت میں کیا فرق ہے یہ بھی یاد ہو ایک تو ہے نا خشیہ ایک ہے خشیت خشیہ کا تعلق ارکان و جوارے سے ہوتا ہے کبھی نماز خشیہ سے پڑھو یعنی کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ارمال بناتے رہو کبھی پھول بناتے رہو کبھی ٹیلی فون نکال کے دیکھتے رہو یہ نماز تھوڑی ہے ایک آدمی نماز میں ایسے دھری کھجانے لگا حضور نے فرمائے اِنَا لِبْلَا حُرَدَ لَوْ خَشْعَتَ الْوَهُ لَخَشْعَتْ جَوَارِهَهُ اگر اس کے دل میں خشیہ ہوتا ہے نا تو اسی ہاتھ پاؤوی حرکت نہ کرتے خشیہ کا تعلق یا دکھو ارکان و جوارے سے ہے خشیت کا تعلق دل سے ہے یہ خشیت ہے یہ پانچ علماء کی صفت اور اس کے بعد جناب یہ جن میں یہ علماء کی علم کی صفت یہ ہوں بھی تو عالم ہوگا نا اگر یہ صفت ہے نا ہوں اس کو عالم کہنا نہیں کا تو کوئی حق نہیں اچھا اور جو ایسا عالم ہو اللہ نے اس کو پانچ ہی نام دیئے ہیں پہلا ہی نام کیا ہے جیسے انبیاء شفاعت کریں گے علماء بھی شفاعت کریں گے اب نے نبی کا وارث بنایا ہے العلماء ورسط الانبیاء دوسری شان یہ دی ہے کہ مال خلچ کرنے سے کم ہوتا ہے علم خلچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے یہ بھی عالم کی شان جتنا خلچ کرے گا بڑھے گا مال خلچ کرنے سے کم ہوگا علم خلچ کرنے سے بڑھ جائے گا اور تیسی بات کیا ہے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے علم ہماری خود حفاظت کرتا ہے مال ہو رہی چوبیدار رکھو سیکیورٹی کر رکھو گارڈ رکھو بڑھ جائے رکھو اور یہاں پھر بھی گھبلہ کر جاتے ہیں لیکن علماء کی حفاظت کریں ساری دنیا جانے نہ جانے بھی جانے آنکھیں بھی جاتے ہیں تو اب مال حفاظت کم ہوتا جائے لیکن علم جو ہے وہ خود حفاظت کرتا اور پانچوائی نام کیا دیا جب مردنے کا وقت آئے گا قبر میں تشریف لے جاؤ گے تم مال ساتھ جائے گا کیا خیال ہے آپ کا یہ جو آپ نے رشوت سے کھا کے بیڑنگیں بنائی ہیں یہ ساتھ لے جاؤ گے لیکن علم ساتھ جائے گا وہ قبر میں بھی ساتھ ہے اللہ حول اِنَّا اِلَّا وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَاللَّهُمْ عَجَرْنِی بھی مصیبتی وَخْلُفَ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَتِنِی مِنْكَوِ خَيْرِ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے رات دیکھتے ہوگا خیمہ لگایا تو اسی اندر سے مجھے صورت ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی حضور نے فرمیا وہ قبر والا جاتا وہ پڑھ رہا تھا تو علماء تو قبر میں بھی پڑھتے ہیں وہ تو جنت میں بھی پڑھیں گے کہ صورت الرحمن پڑھیں گے لذت کے لیے تقلیف کے لیے نہیں ہے اللہ کے قرآن سے بزدر شانی کے لیے